کاؤں سے یہ دا مطلب ہے جنہوں مخاطب کیتا جائے انہوں پتہ لگ جہندہ پہ گھر میرے نڑ پہ ہوں جنہوں اللہ فرمان دا یا یوہ اللہ زینہ آمان ہو تو میرے ہر ایمان وارد انہوں احساس ہونا چاہیتا ہے پہلا میرے نڑ گھر پہ کر یہ تھا میں اکنا سادات اعزام سادات اعزام تو پھر سیدہ نڑ گھر لے غیر سید مخاطب نے اگر میں کہاں غیر سید دوستو جیدہ مطلب پھر سید مراد نے پھر غیر سیدہ نہ مکل کر رہے ہیں جنہوں اللہ فرمان دا یا یوہ اللہ زینہ آمان ہو جنہوں دورش قرآن دیا آیتاں اتر دیا سان او دوں تے ایمان وارد صرف صحابہ سان دوسرا بندہ کوئی نہیں سی صحابہ کرامی رسولان اللہ علیہ مجمعین ایمان وارد صرف باقی تے یا کافر صرف یا مشنک سان یا یہودی سان یا عیسائی سان صحابہ ایمان والے سان انہوں خالق نے فرمایا یا یوہ اللہ زینہ آمان تنزیلاً اس آیت کو مراد صحابہ مراد نے انہوں نے روزے فرض ہوئے تاویلاً اسی بھی مراداً ساڑھے تو بعد انہوں کے او بھی مرادنے تو خالق مومنین نے مخاطبوں کے گل کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو کتیبہ علیکم و سیامو تم پر روزے لکھ دیئے گئے ہیں کتیبہ دا مطلب ہے لکھ دیئے گئے ہیں ایدہ ترجمہ کسے کیتا ہے کہ تم پر فرض کر دیئے گئے ہیں کسے ترجمہ کیتا ہے تم پر واجب کر دیئے گئے ہیں کسے ترجمہ کیتا ہے تم پر ضروری قرار دیئے گئے ہیں کسے ترجمہ کیتا ہے تم پر لکھ دیئے گئے ہیں ایک کتیبہ دا لفظ بیسے لکھن ناری تعلق رکھتا ہے کہ تم پر لکھ دیئے گئے ہیں جو میں ایک بندے نو ساو باری گال کیتی جائیں تا پھر وہاں کھا کیا کھا جائیں تا پھر مندہ انہوں مندہ ہے لکھ کے دیا تے نو اس آمیرہ گوھر فرمایا لکھ کے دیا تے نو مطلب ہے تو انجت بار نہیں کر دا تے لکھ کے تے نو دیا انہوں اللہ تے پھر لکھ دیتے ہیں تے مومنہ تے لکھے میں تنو کہ گلت ساں روزہ چودہ کھنٹے دا ہوئے یا اٹھارہ کھنٹے دا کسے بھائی مان نو ٹینشن لیندی لوڑ ہوئے اے جگدہ نمباوی روزہ ہوئے صرف ایمان والیاں تے فرض ہیں ایمان والیاں تے لکھے ہیں تے ایمان والیاں تے باجب ہیں رکھنا انہوں ایمان والے نہیں ہیں اگو رکھے نہ رکھے کپڑے میں نو پورے نے میرے اپنے نے اگر کوئی بندہ پا لگا کسے نو چھوٹے بھی ہو سکتے کسے نو وڈے بھی ہو سکتے فیٹھتے میں نو ہوں دے تو سانے اگر اپنے اپنے پائے نہیں جہے تھے کپڑے یار اپنے اپنے پائے رہے تھے تو انہیں بھیٹھنے نا تو انہیں کوئی پا سکتا ہے کسے نو چھوٹے ہوں گے کسے نو وڈے ہوں گے فیٹھ انہیں ہوں گے جدے وستے بنے لیں تو انہوں ایک گلتہ سانے نماز عوید پاہمے روزہ استعمال پاہمے کوئی کرنے نا فیٹھ ایمان وڈے تھی مولا تو انہیں جزائی خیال دے روزہ بھی فیٹھ کیونکہ ہے ہی ہوں دے بس فیٹھ ایمان وڈے تھی ہوں دے نماز بھی فیٹھ ایمان وڈے تھی ہوں دی حاجی بھی فیٹھ ایمان وڈے تھی ہوں دے سقاط بھی فیٹھ ایمان وڈے تھی ہوں دی بے باقیانو یا نماز کھولی آجان دی یا سوڑی آجان دے روزہ چھوٹا ہو جاندہ یا وڈہ ہو جاندہ میں تنہوں پکی بے گالتا سنا میں اوڈی تنہوں مثال دے دینا کسیدے کپڑے پائے ہیں انہوں بندہ پھڑ کر دے چھوٹے ہوں یا وڈے سمجھے ہیں انہوں دی یہ پھر کسیدے پائے سے یہ جدو کوئی منافق نماز پڑھ دا نہ پھڑے آ جاندہ ہے کیونکہ اوڈی ہوں دی نہیں نا کیونکہ مومن واسطی نماز ہے مومن واسطی روزہ ہے اللہ فرمایا میں تو اڈیتے لکھ دیتے ہیں میرا خیال ہے جنہیں لکھ دینواری گالے انہوں جو میں شیعہ نو سمجھنا چاہیدہ ہے باقی مسلکہ تو علاوہ میں سمجھنا زیادہ محسوس کرنا چاہیدہ ہے اللہ فرماندہ کتیبہ لکھ دیئے ہیں میں نے تم پہ روزے لکھ دیئے ہیں جنہاں شیعہ ہو کے جان بجھ کے روزہ نہیں رکھتا میں حیران ہو دیتا ہوں تینوں تیوں تاکو او دے تے گصہ نہیں لکھ لکھا جنہوں نبی آکیا سی لیا تے نو لکھ دیا بڑا گصہ کیتا ہے بندیاں بڑا گصہ بھائی بندیاں کیتا ہے شنگیں گصہ کیتا ہے نا اس گلدہ لو کہاں کیا جنہوں نبی پہ آندہ سی لیا ہوتا نو لکھ دیا تے بندیاں کیسا نو لوڑی کوئی نہیں اچھا نبی لکھ کے دے وے تجڑا انکار کرے او دہ تے نو بڑا گصہ ہون دے اللہ تیرے تے روزہ دیکھنا تو سمجھ دے کوئی نہیں اللہ نے کوئی نہیں پہ سمجھ دا نبی وطنوں کی سمجھے گا گصہ ہون دی گل میں کیتا ہے آج جنہوں پہ اندرے پندرے امام زمانہ جلدی یاد ایسی طرح سپائی بنیئے اوہی امام زمانہ نو ہی پہ آدھے یاد ایک مار بندے جنہوں چار مارنے میں تو اندرے پہ گلدہ سا امام زمانہ نو ادھا نوز بللہ امام زمانہ نوز بللہ ساتھا نہ سمجھنا وہ بندے تھے ظاہر تو بھی واقع ہوئے باتن تو بھی واقع ہوئے می لے پہا تے اندر ایک بندہ سی چوہا چوہا ڈگڑ لگ پہا تے وہ دی بی بی آکھ لگی اٹھا جا کچھاتے تھے تے جا کے کوئی رکھ گیا تھلے پانڈے رکھ گیا تے ہی تھک گئے تو اٹھا جا اٹھلے ہی ہون دا یاد شباز کر اندر جے چوہا رکھ جائے تو میں سیون آمانگا اوہ چاٹکوباد می کھلو گیا چوہا رکھ گیا کدر تھی اوہ بی بی ہو دیاں دی یہ مارے بندے ہیں ہاں سی چھاتے جانتے ہوں انت کو تھوبہ شبہ رکھوں تو توں تے منت اندروں ہی مانشڑی یہ تے ان سیون کرنا جائے گا اوہ ساکھا شباز کرے پرواز کہ جانے راز دلہ اوہ ساکھا شباز کرے اندر سرکاروں پوڑا پڑا سمجھ نہیں انہوں نے صاحب لے گا جانا کوٹیت نہیں آئے سیون آئے گا یہ جانتے ہیں یا امام المنتظر آل آجل بھولو بھولو آل آجل اسی سپاہی آج شامل ہوئیے تو دشمنانوں لڑا لکے ماریے امام زمانہ نو چنگی طرح بتا جائے جانا ساڑی وجہ تو پوکھا نہیں کٹ دا آل آل تروار لے کے نار ٹرلنے گئے میرے مہترم سامعین ایمان والیہ تے روز واجب نے اس صحابی دے قدم چملہ جتی لبے تے تھلے اور توڑ چملہ جس مسجد جکھنوں کے حضور نوہ کیا ایمان والیہ کسے کہتے ہیں فرما جس میں محبت علی ہوتی کیا بات ہے سار اٹھاؤ میرے جس میں بوز علی ہو وہ منافق ہے اور جس میں محبت علی ہو وہ مومن ہے اور نبی دی حدیث نے مطابق میں اس طرح ہی ترجمہ کر لگا یا یوہ اللہ زین آمنو کتیب آلیکم سیامو اے علی والو تم پر روزیں فرض کر دئیے گئے ہیں اے علی والو تم پر روزیں لکھ دئیے گئے ہیں اے علی کو چاہنے والو تم پر روزیں فرض کر دئیے گئے ہیں زلجنادی شبیح رکھی ہے کسے تو اڈکل ہے زلجنادی شبیح آجل تسی پٹھے نہ پاؤ زلجنادی شبیح تے فضل علمان پرانے نے آگے تو آلو اگلتا ساں تسی شبیح دی خدمت کرو نہ کرو جدو کرنی ہے تسا ہی کرنی ہے میں بے آنا جدو کرنی ہے کسے ترس نیجے کرنا پھر کسے اہل حدیث نے آکھڑا پھر کھوڑا شیعہ دابد ہے تو وہ چارہ پکھا ہے تیاجل پٹھے پاچھے رو یا پانی بخوا چھے رو نہ تو آڈے نا بولو بولو یار تو آڈے شبیح توانے کیے نا وہ دی جدو خدمت کرنی ہے بھائی نام ہی کرو جدو کرنی ہے تسا کرنی ہے قرآن تا میرے ہتھ نہیں روزہ رکھ نہ رکھ جدو رکھڑے تو ہی رکھڑائی میں بیانا واجب ایمان واردہ کدے تھے واجب ایمان واردہ خالد فرمائے تھے تم پہ اسی طرح دکھا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا یہ دا مطلب ہے ساڑھے تو پہلے بھی مومن ہے سن ساڑھے تو بعد بھی مومن آ رہنے ایک آل اللہ کیوں کی تھی یہ جنہیں پہلے سن انہیں تھے بھی فرنسی جنہیں پہلے سن ایسرہ سمجھو جو میں کوئی بچہ کتاباں بے کے نہ ٹیر کتاباں تو دا رنگ اٹھ جائے کہ ساریاں میں پڑھنی ہیں انہوں پھر محسن رہن تھا پتر آج اگوئی تھے گیا وہ بھی یہی پڑھ دے بھائی آج اگلی کلاس گئی ہے وہ بھی یہی پڑھ دے رہنے پتر جو نا جو فاؤت کوئنی نے ہو گیا تیتنوں ہی نہیں کوئی قتل کر چلا تو ہی پڑھنے نے آج اگل اللہ پہ فرما دا کما کتیب آلہ لازینا ملکا بلکم اے مومنوں تو آج اگوئی تھے پہلے مومنوں ہی ہے سن شکریہ تے روزے بھی ہے سن رکھنا کس ہے مرضی رہنے تقریر میری سوادی ہو بھئی تقریر دا سوادی نہیں ہوگا کوئی چھڑو اس گھر مرضی تقریر پڑھنی ہے میں پہلا اللہ پہ فرما دا کما کتیب آلہ لازینا ملکا بلکم جو میں توڑے تو پہلے بندے مومن سان جو رکھ کے گئے اے میں ہی توڑے تھے فرض ہوئے اے ہون آج دی تاریخ تو لے کے دھولا رہے ہو پھالی جا رہے ہو پچھلی ساری تاریخ پڑھو کنے بندے روزے میں نہ تاریخ اسلام پڑھ لو تو عیدہ دن کو اٹھنو جنازے نکڑے ہو یا بندے بچہ رہے روزہ رکھ کے شہید ہو گیا کوئی نا اللہ مرن تے دیندہ ہی نہیں نا اے ڈا کریم ہے یارہ وجہ خطرہ پہجھنا دن ہے تم مرجن ہے افتار کرنا میں راضی ہوں دو وجہ افتار کرنا میں راضی ہوں بارہ وجہ افتار کرنا میں راضی ہوں مرن واسطہ میں رکھواندہ ہی نہیں نا رکھواندہ کیوں ہے وہ میرے کن سن لو رکھواندہ ہی سوست اچھا اللہ جے سارے جاندہ روزہ آپ رکھوانا ہوئے ترہوڑا ہی کوئی نہیں اے کدی کدی بندے دا سنگ بند ہو جاندہ میرا خیل تو انہوں کو اندازہ ہویا ہوئے گا کوئی شہید لنگ دی نہیں نکے ہوں دیاں اماں دی سی کنڈی پہ گئی تے نو کنڈی ساڑھے علاقے در لفظیں کنڈی پہ گئی وہ کنڈی خورے کیوں دی سی ایک ماہی مال دی سی تیل نہ گڑا اس تو بات ٹھیک ہو جاندہ کنڈی وہ کو چوبہ نو دی ہے اے گڑے دے بیچ کئی شہید کوری شہیمان نہیں لنگ دی ہیں بندے ڈاکٹر نو جا کے اندر نے پہ کوئی شہید کھانا لنگ دی کوئی شہید کھانا لنگ دی نہیں ایک کنڈی کھٹا کھائیے تے کنڈی پہ جان دیئے املی املی کھائیے ماما دیسے املی نہ کھائے کر اتنا کنڈی پہ جان دی املی کنڈی پہ سکتی ہے تے جیسے املی بنائی ہے او چاہیے تے بندے دا گڑا نہیں بند ہو سکتا فجر تی ازان بیڑے گڑے بند کرنا چاہیے تے کر سکتا فجر تی ازان بیڑے جو گڑے بند کر شہیدے اللہ سارے جان دے تیرہوزا تے شروع ہو گیا نا پی میں نب لنگ نہیں جو کوئی شہید بھئی کر سکتا ہے کہ نہیں تسی قادر مطلق دے متعلق ایک ور یہاں کر کیا وہ قادر مطلق ہے کہ نہیں کون نے کہا کہ کائنات بنا سکتا ہے حکم کہا کہ کائنات ختم کر سکتا ہے وہ چاہے پہ بندے دیا کنڈیاں بند ہو جان کوئی شہید لنگ گئی نہ بندے چین لاندے رہے ہیں نہیں ایدہ مطلب سر کی جڑے ازان جڑے بیڑے شروع ہوئے اس پہ نے اللہ جی بندے دیا سنگ بند کر شہیدے چلو کام موقع روزہ آٹومیٹک شروع ہو گیا اگر سارے دن نہ کھولے جڑے میں نے شام دی ازان ہوئے مغرب دی اس پہ نے گھڑا کھول جائے تو آپ پہ یہ افطار ہو گیا کیسے آٹومیٹک روزے ہو جانے میں کہا اللہ جی کردہ کیوں نہیں فرمایا لا اقراح حفید دین عزی تکینال نہیں منوان دے مولا کو ہم جزائے خیر دے بے عزی تکینال نہیں منوان دے میں تے صرف ویکھڑا چاہنا کہ جنہوں ساری زندگی میں رزق میں دے نا ایک مہنہ میری مرزیلہ کھاندہ ہے کہ نہیں ایک مہنہ میری مرزیلہ رکھ دا ہے کہ نہیں اور میں تو دا ایمان پیچھے کرنا کہ دا کوئی ایمان دا رہے میں کسے دی گھر نہیں کرتا میں اپنی گھر کرنا سانتوں لوگ کی جھگتاں بھی کرتے ہیں مومنان دے جنہیں دائی وجہ سموسے نکل دے وہ بھی تے کس وقت نکلی جاندے ہیں جنہوں نے ترہی چار ترہی وجہ سموسے نا جاندے ہیں وہ سموسے جا کے فریج ہی چلکتا ہے سموسے تے ترڑا کھا رہے ہوں دے ایک ساڑھے چھے وجہ دے ہو گھر دینے سات وجہ جنہوں نے روزے ہوں دینے اور تاہی ترہی وجہ جنہوں نے بندہ لیجنڈ ہے کھاڑ باس نہیں کھاڑ دے وہ تاہی ترہی وجہ سارے اہل سنت روزے لیجنڈ ہے سموسے کدھی کسے نہیں آکھا مندے تے نبی پاک ننے مندے تے صحابہ کرام ننے تے رکھے دے روزہ بھی نہیں مندے تے صحابہ کرام ننے چیئے جڑا تیرے رہا منصوب ہو جائے لوگ کیوں دے چاہے وہ ایک گھڑا ہی نہیں چاہتے ہیں اس نے گاہوں نے فرمایا پتا نہیں علی کے سزاد دانائیں سبہاں نا یقین کرو جی مومنہ تے فرض جائیں مومنہ تے واجب جائیں دنے سموسہ اوج سموسے بچے آلو او دے بچی سکا تنیاں او دے چی انار داناں او دے چی قیمہ ہر شید جائے سے تے حلالے تے روزے دارتے حرامے روزے دارتے سموسہ دھڑے حرامے پتہ گل کی اللہ دسنا چند ہے ویخ لائج دو میری مرضی نہ نہ ہوئے میں حلال بھی حرام کروں حیصل کے جامعج دو میری رضا نہ ہوئے وہ دو حلال بھی حرام کریں شاب نو سموسے نو تکبیر نہیں پھین دی پہ دو گوٹھا پھڑ کے تے ایک گوٹھنو بندہ کے بسم اللہ اللہ اکبر سموسہ حلال ہوئے بس دنے ہوتی مرضی نہیں ہوتی تے حرام ہوتا ہے راتنے ہوتی مرضی ہوتے اوہ یہ حلال ہوتا ہے ہون سمجھ آئی ہے اے جس سموسے تے اللہ راضی نہیں اوہ جائز نہیں ہوتا تے جس خلیفے تے اللہ راضی نہ ہوگے اوہ جائز کیسے ہو جائے کدے تے فرضے مہربانی روزہ ایمان والے تے فرض ایمان والے ہی نہیں رکھنا ہے اگر مسطورات کدے سنتے ہیں انہوں مجلس میری آواز جا رہی ہے تے اوہ پہنا تیاں مرشہ زادیاں اوہ میری گوٹھ مہربانی کر کے سنا جائے کدے نہیں سن رہا ہے صرف تسی بیٹھے ہو تسی بھی اگر کارسولہ سلوک آیا ہے تے میری گوٹھ پہنچا دے سرگی روٹی پکانی ہیں سرگی بس تے شام روٹی پکانی ہیں سویرے پکانی ہیں سرگی تے شام روٹی پکانی ہیں افطار دے ولے یارہ بارہ وجہ کسے ایسے کھرچوں پٹک پٹک دی آواز نہ آئے جدہ تھے آلام لگ گئے خیر بسم اللہ بابا جناب سید زروریت عمران صاحب نہ ہی ایسے تھنڈ پہ جا دی زروریت عمران زروریت عمران سلوات کمرک پر پڑو زروریت عمران بسم اللہ بسم بسم اللہ بسم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی تشریف رہا ہے مئیرس دی برکتہ جذافہ ہو گیا میں دوبارہ عرض کر دینا جبلا جا کہہ رہا سن میں پہ آنا پھر روٹی پاک دیئے تو آواز دے ہوں دی جے بندہ آنا ہوئے تو ان توہوں نے دیسدہ پیاس کارچوں نکل دا تو انہوں نے بتایا نبی نے ہاں دی اے جڑی قوتِ سامنے اے مطلبِ اے بھردت تیز ہوں دی تیز ہوں دی ہے توسی سویرے عمرود کھاؤ شام نو آنا آئے گا تو پوچھے گا آج تھا کسے عمرود کھاؤ دا قوتِ شامہ بھی تیز ہوں دی ہے قوتِ شامہ بھی تیز ہوں دی اے جلال نبی نے انہوں توہاں نہیں دستا لیکن بارہ ایک وجہ روزے ہوں بیچے جیسے کارچوں ہے آواز ہوں دی ہو بے اوپ آوے اندر کسے اورشاہ کے کلاپنگ کر دے ہوں لیکن سمجھے یہ ہوں دی ہے بھلے بھائی ٹھوٹی بھی پاک دی کسے ایسے کروں بارہ ایک وجہ پٹک پٹک دی آواز نہ آئے اس واسطے جتے اتھے علام لگا ہوئے قرآن تو میرا ہاتھ تھی جتے بارہ وجہ روٹی کھاندے ہوں انتے اتھے علام ہوئے نہ علامدار رازی یا نہ اوڈا پہ ہو رازی مولاد وارم جزا دے گئے میں کبھلا میں فار ایک زیمپل نہیں کر دا پہ گھلے کہ میرا کاری سب تو بہتر آپ نے کر دا میں ایک اصول بنائے ہیں پہ سرگی روٹی پکے گی تیرہ ہاتھوں پکے گی روزہ رکھو آیا تکینا جاہا نہیں سکتا جیرے بندے موندے نو تکینا تو اسی پترنو بھی روزہ رکھو آ چڑھو اوہ کدھرے ٹوٹی تھے لے کھلو کے ناندہ ہوئے اندروں اندری پی جا میں کیا کر سکتے حسنان ہاں آئیڈا پام پتہ بیٹھے اندھے نصار تھے لیا ٹیوبے ناگے روزہ دار آنج بیٹھے اندھے دو تے سارا پانی دکھتا ہندہ ہے اوہ پتہ لگ دا اندھے پہ روزہ دار بیٹھے ہو جا رہا روزہ ٹھنڈا پہ کر دا اوہ پی چھو پی وی جائے تے کی بنا کیسا ہے ادھا مطلب ہے اللہ تیر بندے در درمیان راز ہے جدہ نار روز ہے تکینا نار خوایا جا سکتا کی بنا تے نار تکینا کی بنا رہ سکتا ہے اے اراد دے گھر لے تے اراد دے ناری رہ سکتا ہے تکا نہیں کر دا میں انجھے ایک گھر ضرورہ کی ہے کہ روٹی پکے گی ساڑھے کر فجر تو پہلے تفیر پکے گی پیشلے ٹائم درمیان چھے تُساں رکھنا ہے پا میں نہیں رکھنا بھئی کھانی جائے جدہ پریشان بے روزہ ہندہ نار روزیاں بیچے ایڈہ پریشان میں عمران خان بھی نہیں گھر یقین کرو عمران خان تو یاد آگیا میں نے ایک دوست دسکے گیا عمران خان صاحب نے گل کردے نے حضرت علی دے متعلق ہر تقریر اچھ کردے اوہ پھر شیعہ چونکہ حضرت علی وڑی گل کوئی بھی کرتے تھے آنال سوندھے تو آنال سوندھے کیونکہ مولا علی نا سردہ تعلق ہی ہے تھا بلائد دا تعلق ہے وہ کردے ضرور نہیں انہ دے متعلق میں تو اندسان پی ہو جنہ عمران خان جیسے بلاول جیسے بچے جنہ بیرون ملک ٹر گئے لے تھے اتھے پڑھ پڑھ کے واپس آئے لیں اوہ نا اوہ نا تھوڑی جی اوہ نا واسطے ریایت کریا کرو اوہ نا کل دین اوہ نا ہی ہندہ ہے جنہ کے حدث یا نا خیر بیانا اوہ نا دا ذاتی طور تے نا علم ہندہ نا اوہ نا دی ذاتی تحقیق ہندی ہے نا اوہ نا ذاتی تفاصیر قرآن پڑھیں ہندی ہیں عمران خان صاحب تے خود فرما دینے ہیں کہ میں نے بڑی دیر بعد پتا لگ گیا کہ دین کی یہ تے نظام مصطفیٰ کی تے ریاست مدینہ کی ایدہ مطلب ہے اوہ نا مسلمانہ نا تلق رکھ دینے جنہوں بڑی دیر نا پتا لگ گیا دین کی ٹھیک ہے نا جی جنہوں دیر بعد پتا لگ گیا نا دین کی آہ تو انہوں کئی باری جنہ زاکران دینے ہیں آہ جنہوں ماما دیاں گودہ آئے چھے ناد علی سنیئے تے ماما دے دچ ناد علی اوہ مخصوص تو ہنوں آدھیں ساڑھے برکتے پیچھے نہیں آؤں دے آزان تے عمان انا دے غریہ آپ پڑھائیے اوہ خاص لوگ اندھیں بابا جی اوہ تو جنہوں دے پرانے شئیاں نسل در نسل اوہ تو ہڑے بچے تھے تو ہڑیاں بیٹھنیں اوہ ہور طرح تے نا دے اونہ دا فہم ہون دا ہے س کے بھی خوام تے دودھ تے تاثیر تے نسل بڑی بڑی گھر لے بھئے بڑی بڑی گھر نے امران خان صاحب چونکہ ایسے مسلمان نے جنا وہ نے ریاست مدینہ دے متعلق سوچے ہیں پھر ریاست مدینہ بڑھنی چاہی دی جی وہ پھر گناہ کر دیں بچ بچ سمجھانواستے کر دیں وہ ایک روایت پڑھ دیں بندے اس گل تو تنگنے پھر وجدوں کر دیں اس واسے نہیں کہ میں پی ٹی آئی نہ تعلق رکھنا ویسے جنا بندہ جنا جاند ہے وہ دیں مطابق ذراہ دیں گل کرنی چاہی دیں وہ کڑھ کو عالم دین نے انہیں ایک گل سنی ہے وہ سنی انہیں ادھی ادھی سنی انہیں ادھی کر دیں وہ جدوں کی تینے ادھی کر دیں انہیں امام زامن بھی بدہ ہوئے دیں شیعانوں گسہ چڑھ جانا وہ کی کرنے پیار انہیں بجا پڑھ دیں گی بجا ہو دیئے بے کہ وہ روایت پڑھ دیں ادھی حضرت علی دی ذرہ گم ہو گئی دگ پہ وہ کسہ یہودی نے پھڑ لی وہ بات ہے جی یہودی کو بیکھ لی وہ امام نے مدعبہ کی تا حضرت علی نے کہ میری ہے اوزہ کیا پی میری ہے وہ جانی روایت پڑھ دیں انہوں نے مطابق قاضی کو فیصلہ آیا انہیں آگا یہ تو اڈکل کی ثبوت ہے ادھے تکوڑ ہے نا اس ملے ادھے تکوڑ ہے کابز ہے جو لال لکیردہ اندر جڑا بچ وڑ گیا ہو دی جڑا بچ وڑ گیا ہو دی تو ہم تے لال لکیردہ پتا نہیں پوڑے پڑے بیٹھے ہو اے ساریاں بری کیا صرف میں ہی جانا زیمیدار بیٹھے ہو لال لکیردہ بار جڑا تھا ہوں دا ہے اوپٹوار کھانے میں چو خسرہ نمبر خطانی نمبر ہوں دا ہے جہاں لال لکیردہ اندر ہوں دا ہے اوٹھے جڑا بچ وڑ گیا ہو دی اے تھا لی آڑے ہو اے تُسی نجاز قابض ہوئے ہیں اے ساریا سمیلہ اے لال لکیردہ اندر ہوں دا ہے اوہ لال لکیردہ اندر ہوں دی اے ساریاں میرے کوڑے اس گلدہ ثبوت لاندی لوڑنی میری یہ میری یہ حضور نے اچھا دی روایت پڑ دے ہو دے مطابق سرکار نے یہ دی ہوا کیا بھی ہزارا میری ڈگی ہے تو پڑھ لی ہے تو تُو اگر ضروری رکھنی ہے دیدے پیسے لی لے اہاں اوہ میری یہ میں ہی پیسے دے دینا دمارہ دے دینا جدے کوڑے وہ دیئے جدے کوڑے وہ دیئے حضرت علی فرمائے ٹھیک ہے جوہی مولا کھینٹ ٹھیک ہے اے تھے عمران خواب صاحب مقاہ چھڑ دے نگل اوہ فرمائے دے نے جدو حضرت علی علیہ السلام اسے یہودی دے مقابلے تھے مقدمہ ہر گئے اسے حرن تو شیعہ نو تکلیف ہل دیئے کہ کدھی ماسون بھی ہرے ہیں یعنی جڑا ولایت تفائے سے پیغمبر تو بعد پوری کائنات دا رہنمائے جوہ مقدمہ ہرن لگ گئے تو جی صیرت تیبہ تی حرف ہوند ہے اگلی گھر نو کر دے نے اوہ اسے لات اکرابہ صلات مات نزدیک جاؤ نماز کے اگوں پڑھ دے نے اگوں میں پڑھ دینا انہیں نہ ریت کرو انہیں کسے مولوی یہ نہیں سنائیے انہیں کسے مولوی یہ نہیں سنائیے انہیں یہ نہ پتا ہے اوہ منو ہاں کھینٹ میں تاں گھر پہ کرنا ٹھیکا کھیا اوہ کدمہ تے ڈیک کے کرنے گا کدمہ پڑھا اے خلیفہ ایج دے ہوندے نے جڑی اصل گہ لے اوہ ساری روایت ایک انہیں کسے مولوی سنائیے وہ دی پڑی جانتے ہیں اوہ تیان کرنگے اے ساری پڑھ لینگے میرا ایک اپنے ماں میرے نارن دا سی گھل میں اوہ راج میں کپڑے بدن لگا دے میں ہن نارا پا اوہ نارا ہویا سی دھو رہا لمبا نارا اوہ دو رہ کر کے کسے رکھیا سی بیچے اوہ سا دو رہی پڑھنا شروع کر دیتا اوہ پوہ آئے تو پورا کتے آئے اوہ ادہ جو سی ہو اوہ آج کرے تو پچھے پچھے مگر مگر ساری پچھلے پاس اوہ کدھرے روے نہیں پھر بھیجتا دوچھا نار راڑکے اوہ ایس رہی عمران خان صاحب آگوں اوہ ادہ ادہ نارا کے میں پھر بھیجتا بچکاروں جی ڈبل ہوئے ایسی اوہ پوری گھل اوہ آیا منو تو پیڑا جہاں مو بنا کے اگر پولیسی گن میں میں نوہ دا مامو نارے نوکھا رکھی ہو پوڑی کیا بات ہے پوڑے بندے بھی ہوتے ہیں دنہ جی میں کیا پوتر نارے نوکچھ ہو گیا کہ شروعار نوکچھ ہو گیا تو میں کیا میر بانی کریئے نارے شروعار تے رکھے ماتے آگے مامو تے انوکی ہو گیا اوہ خدا آدھا نائیں اوہ میں کہے کھول سا نارا دیکھے ہمیں کہ نارا ڈبل سی نارا کھولیا تو پہ گیا بس جڑے بڑے نارا کھول لے آنا پورا انشاءاللہ دووے گنڈا آن جو ہی ہیں اوہ دو عمران خان نمی سمجھا جاگی معصوم ہے جی تے نہیں مورا کھانو جزا کیا کہتے آپ میرے کھول مسال ایسی نکڑ گئی ہے اے نارے تو وکھری بیسنا شروع کرتے جی میرے تو جو ہے بابا جی میں اگر زیادہ ہوں تو سی بیش میں زیادہ نہیں بانگا آپ نے گانا مکمل میں کہا رہینا بہت شکریہ اوہ گھر بے کرتا سار روزے ہوں تھی بندے مٹھے مٹھے آس دیتے ہیں جنہیں بچوں میں نے کی بن سمجھ دے روزے فرض نے ایمان والے ہاتھ روزے واجب نے ایمان والے ہاتھ سرگی کھانا پکاؤ پہن میری تے شام نو پکاؤ تے جنہیں نہیں رکھے آ اوہ سرگی یڑا بچیا دیں کھائے تیرے لو سکا روٹی کھائے تیرے لو چار نہ کھائے کھا سما نو کھائے شام نو ایک مہربانی کرو رکھنا ہے پا میں نہیں رکھنا رکھوانا نہیں مائیا نا میں دہوڑ پیپا لے کے آجنے سوہرے جگہ کے ساتھ رہنے جانے ایک کوئی گھر نے جی فجر نو کھاؤ گے نا فجر تو پیجنا تامی تازہ ملے گی کیا بات ہے کہ جی مغرب تو بات کھاؤ گے پھر بھی تازہ ملے گی منو جہا روزہ نہیں نہ رکھتا جان پوچھ کے اوہ دے متعلق میں دسنا ساڑے ایک مشاعرہ ہویا پہنے میں شاہد ہی سا آجے بھی کدھی کدھی کسر پہنے دیوں میں آپ ہی لے کے چیتی رات رو آپ ہی پڑھ لگے بری بی بی آدھی ہے اور منو نہ سنان پہ جائیں کیونکہ شاعر جی تو شاعری کار نہیں دیں پھر لبتہ بھرتا ہے یقین کرو آجے میں شہر وہ کولی میں رکھ لی نا آبی پیس وادلی نا ورنہ شاعر لبتے بھرتا تو نہیں پتا ہے شاعر نے ایک شہر سنانا ہو پہتے ادھا کنٹا سیر کھانتا ہے اوہ تاں بیکھی ہوئے ایدھا روئے رڑھی ہوئے میرا کھا کھنیوں رہن لگا ہوئے اوہ تے نوکی ہو گیا ہوئے اوہ میں نوکی ہو گیا ہوئے میں اوہ تے پڑھا تھے بندے اٹھپے اوہ تے پڑھا تھے بندے مر گئے اوہ تے پڑھا تھے بندے جیہوں پہ اوہ پھر مر کے ایک شہر سنانتا ہے اصل اجتو ساں گستانی کرنا اوہ وزن بنانتا ہے کہ میرا زائیہ نہ ہو جائے ہے نا جی مہربانی مولا فرم جزا دے بے اوہ شاعر سی ساڑھے ناڑ اوہ مشہر اس گئے ساڑھا مشہر اس گئے ساڑھا مشہر اس گئے ساڑھا مشہر اس گئے ساڑھا اوہ تے ہی ساڑھا سی اوہ ساڑھا تو پکھا رہا سویرے ناشتہ لیٹ ہو گیا تے پکھ چو چم کی ہے نا تے اوہ تے ایک بندہ لنگ گیا تو انہوں اندھا پائی جان تھوڑے جا چاول مل جان تے چاول تے رہا تھا ہی پیس ہے نا دے گئے آہ رہا تھا نے چاول ساہینے کو لیا کے دیتے تے نال دین لگیا اتحان نال سو بے کے قرآن سامنے میں بنا کے گلنے پہ کر دا وہ دیکھنا چاول تے وہ اندھا پائی جان میرا خیال ہے تو ساہین اسی رہتی ہے کہ میں چاول قدی نہیں کھا دے غلام علی یدنائیں فوت ہو گیا میرا دوست غازی چاکے دے سنگے غلام علی سامنے اوہ کور سان نال میرے تو وہ فرما دے نہیں اے نا نہیں قدی تازہ کھا دے مہربانی ہے جن میں روزہ نہیں نہ رکھ دے انہوں تازہ کھان دی آدھا دی پر جان دی سارے دن جو چوری کھانے مہربانی ہے جنہ پریشان روزہ نہ رکھ کے بندہ ہوں دے روزہ نہ رکھ کے آوے تو بندہ سگر پہنے پینہ ہوئے نا اوہ چلانیاں نا بتا بھردہ کتے بھائے کے پییا میرے مہربانوں سرخ روح ہو جاؤ کی کروگے چھپ چھپ کے قرآن تھے میرے ہاتھ نے بندوں سے چھپ سکتے ہو نہ اللہ سے چھپ سکتے ہو نہ باروے سے چھپ سکتے ہو مہربانی مقادل میں کہا اللہ پاک یا اللہ زینہ آمنو تو شروع کیتی جے لا اللہ کم تتکون دے مکائی جے بندے نو مومن میں بیکھنا چاہتے ہو ہاں بندے نو متقی میں بیکھنا چاہتے ہو ہاں میں کہا گھنٹ کرو کی دن دے ہو لالچی بندے انجی کر دے لیں لالچی انجی کر دے لیں لیاو کی دن دے ہو جنہ بغیر لامشتو عباد کرے وہ علی اندہ ہے مانا تو انو جزا دے بے خدا بھی کہا میں کہا اللہ کی دنے مومن ہوندہ کی دنے تے متقی ہوندہ کی دنے یقین ان اللہ فرمان گے لالچ پہ کرنے ہیں انہی تے تینوں میں جریش ہے دکھتی ہے اس تو بات تیرا مطالبہ ہی نہیں بندا کہ میں مومن بنے گا تے میں کی دیں گا متقی بنے گا تے میں کی دیں گا اللہ فرمان روز تیانے ہیں جو مومن ہو جائے میں علی جیسا امیر دے دیتا ہوں جو متقی ہو جائے حیدر جیسا امام دے دے کیا بات کیا بات اللہ جی اللہ فرمان دا اللہ کم تتکون ہم نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ دا مطلب ہے روزے دا اینڈ کی متقی تکوا نماز دا اینڈ تکوا حج دا اینڈ تکوا اللہ بنا چندہ بندے نو متقی اے شامی روزے کھولن تو بات پتہ لگ جاندہ ہے آ متقی بولو نہیں میں کہا اللہ سی مو بے نیا متقی تنی لبدا اللہ فرمان دا ہے مو نر تل لگی نہیں تکوا تے دیل چند ہے تکوا تے دیل چند ہے تو میں کہے کلے پتہ لگے کدھے کدھے دیل چند تکوا آیا ہے روزہ رکھ کے نماز بڑھ کے حاج کر کے حضرات اہم اعلان سنیے مشکیں اور ہوتی ہیں جنگ اور ہوتی ہیں صدقے بھائی صدقے اور یار پہلے مشکان دیا نے آڑے فوجی آگے مورچے پوٹ دیلیں تارہ پاندے لیں گڑییاں تے مٹی مڑی ہوں دیلیں اُتھے ٹا لیے بدی ہوں دیلیں سیر تو بھی پتے بدے ہوں دیلیں کدھو جنگلہ کی ہوں دیلیں مشکان ہوں دیلیں مشکان کیوں کر دیلیں کسے لڑنا پہ آتے بارڈر تے لڑا گئے جیڑا مشکان جی سارے مورچے پوٹ کے کھڑک دا بھی مار جائے تو بارڈر تو نس جائے اے پورا مینہ پہ آنڈا جائے پریکٹس دا میں پہنا مشکان ہوں لگی آنڈا جائے شروع مشکان ہوں لگا جائے اللہ فرمان دا میں تیر کوئی مشک کروانی ہے کلاوی ہوئے پھرج بھی پھری ہوئے کارجی بھی کوئی نہ ہوئے جدو تیرا روزہ ہوئے تو کوئی شہ زبان تنی رکھ دا اے دا مطلب ہے تیری مشکو جن دیئے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں اور ہر جگہ دیکھ رہا ہوں حضرات نوجوان سن لیں جیڑا پورے چھے مینے مشکان کرے تے بارڈر تو نس جے او بھی نہ لے کے انہوں مشکان دا کوئی فیدہ نہیں تے جیڑا سارے روزے رکھ کے ایدھر دن کو پی لے آوے انہوں روزے دا کوئی فیدہ نہیں مشکان شروع ہونڈ لگی ہیں میں کہہ اللہ ریزنٹ کیے فرمایا تقویہ میں کہہو کہ تو پتہ لگتا ہے خالق فرمادہ ہے وہ قلوب میں تقویہ ہوتا ہے کہ ان کے قلبوں میں نماز پڑھو پریکٹس روزہ رکھو پریکٹس حج کرو پریکٹس میں چک کروں گا پریکٹس کے بعد تمہارے دل میں تقویہ آیا ہے کہ نہیں میں کہے کی تو پتہ لگتا ہے اللہ فرمادہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہیں کے دلوں میں تقویہ ہوتا ہے کیا بات ہے جو اللہ کی نشانیوں کی اللہ کی نہیں عبادت ہے اللہ کی تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی عبادت کی اللہ دی تعظیم اللہ دیا نشانیاں دی اللہ خالق ہے نشانیاں مخلوق نے وہ دی عبادت ہے وہ اکبر ہے وہ دیا نشانیاں دی تعظیم ہے کیتے تعظیم نو ہوڑا ہوڑا سمجھ کے چھاٹنا دینا تعظیم کی اہمیت یہ ہے اگر وہ نہ کی جائے تو عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں تو ساکھوئے نہیں غور فرمایا میں پھر پیانا کئی بندے عبادت دے زو مجھ تظیم چھڑ گئے جنہیں عبادت دے زو مجھ تظیم چھڑی سی اوپہی لالانتی ہے لاتی میں تقریئے سنی ہیں پہنے دو کھنٹے عمران خان دی وہ میں پورا ساول آلے انجھے ہی گالے جو اہی تقریر کرنے ہیں جنہوں اور اور گلہ کرتا سی بندے چپ کر جاندے سا تو جنہوں فضل و رمان کی کرتا ہی وہ دو بندے ہا 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 کر رہے ہیں جی جی جنہوں تک فضائن پڑتا سی وہ دو تک آکھوئی نا جنہوں مطائن پڑتا سی مطائن میں چھوڑے ہیں نا آپ مجمع اٹھائے جاندے ہیں یہ سکلتا ہے سیاسی دت بندے نے بھی پتا ہے کہ جنہوں تک ستی گھر کرتے رہے مجمع اٹھنا نہیں جی تو مخارفتی گاند کی تھی نا وہ دو مجمع بیجا بیجا ہونے ہیں وہ پانچ چھ منٹ بعد پھر کتے آگ ہڑتا ہی چوہے کٹھے ہیں پھر بندے کٹھو مطلب بہرے کے بچوں بچوں انہوں نے بھی پتا ہے کہ داد کے تھوڑا گاہ رہے ہیں ہاں تو آٹی مہربانی ہے نیویروں سے دی گالوں دی رہے ہیں تو بندیاں دعائی بھی کرنی ہیں کہ تو جاندہ ہیں کچھ میں نے پتا ہے میں نے تو تجربہ بھی کافی ہے آفتی کار چھوٹی شہے ہوئے پاسپورڈ بڈی شہے ہوئے جیڑا بندہ شناستی کار نو ککھ نہ سمجھے تکار چھڑ جائے وہ دا پاسپورڈ بندہ ہی نہیں کیا بات ہے بھائی کسے تازیم نو چھوٹا نہ سمجھ لیں اگر نہیں تو پھر ایک جملہ میں آنا جنو سمجھے انہوں نے تازیم کی کرنی ہے میں دی اردو مسیح تے ہونا دی عبادت کرنا اپنے وڈے مولوی نو فون کر کے پوچھیں شیطان تے لانت تازیم جھڑن تو آئیے کہ عبادت جھڑن تو ہے صدقے جوان چلو منڈی کھلوتا ہے میں منڈی بہاو دی استاد مکرم کبلا سابر نفیدہ جملہ کھاں وہ فرمادے سان شیطان عبادت کرتا تھا تازیم نہیں کرتا تھا شیطان عبادت کرتا تھا شیطان تازیم نہیں کرتا تھا پھر ایک دم فرمادے سان شیطان عبادت کرتے ہیں ہائے ہائے شیطان عبادت کرتے ہیں شیطان تازیم نہیں کرتے جو تازیم نہ کرے اس کی عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے میں کہہ لہا ترین نشانیاں کیڑیا نے فرمایتھوں شروع ہو اگوں پھر بڑیئے بڑیئے مجھے سانگے جنہوں تافری نہیں لنگ دی انہوں امرود لنگ دا اللہ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرے اور یہ قربانی کے جانور ہی ہماری نشانیاں ہیں آج نے قربانی دے جانور تُو لے آکے بننے امرود لنگ دے نشانیاں نے میں بیکھاں تیرے روزے نے کی اثر کیتا ہے تیرے نماز نے کی اثر کیتا ہے تیرے تحای صد کے جاؤں تیرے تحاج نے کی اثر کیتا ہے جے تیرے دیلے چھے انا قربانی دے جانور کی تازیم آگئی ہے تی پھر متقی ہیں جنہیں قربانی دے مسئلے نے کنی عمر دا لیلا کنی عمر دی گھاں کنی عمر دا اونٹ قربانی دے سارے مسئلے روایت دے مطابق نے قربانی دے جانور دی تازیم قرآن دے مطابق میں چھڑا نگاں بابا جی اگر اجازت ہوئے تے میں کوئی دس کومنٹ ہے نے ایک وجہ مطول ممبر ایک وجہ دے رہاں تو اجو ہے جنہ بمہ مصاہب ایک وجہ دے دیاں گا رازی نے شاہ جی رازی اچھا ملدہ پوچھے جی دے تے عمران دی ذریت رازی ہو جا باقی نا ہوئی ہوں تو مثال میں دینا جی مہربانی فرماؤ بابیل رازی میں بھوڑ میں تو سکتوں جو حاصل دی اثر کرنے میں پیاننا پھر قربانی دے جانور دی تازیم کرنی اے وڈا ہونا چاہی دے پڑھا ہونا چاہی دے مولوی بار بار آندا ہے ٹکی نہ لگے جتو کھانا مہنگی ہوں دیسی نا اور کھانا مہنگی ہوں دیسا انتر روڑ گئی ہوں نا وہ دو مولوی کھان لگتا سی کھان لے لے دی ہو یا بندے دی ہو لائی مولوی اوہ پھر مسرہ دستے سان کھانی نو ٹاکنہ لگے آنکھ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مائنی نہیں کر تو میں لانی ہے تو لانی ہے تو کھانی ہے لیکن سارے مسئلے دستے نے تعظیم نہیں دستی تعظیم کی ہے تعظیم لے لے دی تعظیم ہے میں کہا اللہ وہ گہاں دی تعظیم کرنے لگا سان وہ سنگاں دے چکلے تے الٹا کے پیشام سٹے ہیں اللہ فرمایا مار دی ہے لیکن مار دی ہے تے دوروں کھلو کے تعظیم کر کیا بات ہے میں کہے لیلہ تھا تھا پیشام کر دا پھر دا فرمایا جانور جو ہے میں کہے اونٹ مو چھو چک کر دا تعظیم دل نہیں کر دا فرمایا تُو اس وقت تک متقی نہیں بڑھنا جدو تک تُو جانور کی تعظیم نہیں کی تھی تے اس وقت تر تیرے کو تعظیم نہیں ہو نہیں جدو تک تُو انو جانور سمجھتا رہا شاید میں گھر پہنچا رہی ہوں ہوئے ذہن جو جانور کٹ دوئے بھی جو جانور کٹ ہیں تیرے ذہن چی گاں رہی تو تعظیم نہیں کرنی تیرے ذہن چی لیلہ رہا تو تعظیم نہیں کرنی تیرے ذہن چی ہونٹ رہا تو تعظیم نہیں کرنی انہیں پشاپ بھی کرنا ہے پوشن بھی مار نہیں ہے پیر کے پیر بھی رکھ دینا ہے ٹکر بھی مار دینا ہے ہوئے جانور نہ سمجھ شعائے رباہ یہ اللہ کی نشانی ہے اے نسبت ہے نظر کارو اے نسبت ہے اے تیرے ذہن چھو جانور دیکھرنا نہیں کہ تو متکی بیڑھنا نہیں اے عزیزو جدو جانور دی تضیب کریے ذہن چھو جانور نہیں ہوتا ذہن چھو نسبت ہوتی ہے اے قرآن دنائی جدو اسی کوڑے دا مو چھو منیا ساڑھے ذہن چھو جانور نہیں ہوتا اے ساڑھے ذہن چھو نسبت ہوتی ہے اے پیغمبر دے بیٹے دی نسبت ہوتی اے دو ایک آندان جے جنہیہ نشانیہ دی تعظیم کرائی گئی ایک ابراہیم تے ہو دی آل تے درودے ایک مصطفیٰ تے ہو دی آل تے درودے اسماعیل تو لے کے محمد تک آلِ ابراہیم ہے محمد تو لے کے محمد تک آلِ محمد نے میں وہ ویڑا نہیں ہوں دی تا جنہوں بندے آکھن پر جان چھاڑے دو ہی خاندان نے آلِ ابراہیم تھے آلِ محمد وہ منا والے یہ کربلا والے وہ آلِ ابراہیم یہ آلِ محمد میں کہلہ ونڈ کی گیتیا فرمایا ابراہیم والے مشکیں کریں گے محمد والے دفاع کریں گے ایسے خاندان چلہ نے مشکہ کریں گے دین در دفاع باستے جڑی جڑی شایدی لوڑ پر نہیں سی مشکہ ہوں یعنی مناہے چھے میں پڑے لکھے مندے سے سامنے چار پنچ مند دی گفتگو تمام کرنے لگا مشکوں میں محنت ہوتی ہے نقصان نہیں ہوتی what nee کینے بندوں تک کہ لے پہنچ مشکوں میں محنت ہوتی ہے نقصان کہیں کہ جن نے ہندے نے واپس بھی جان دیں چھو نہیں چو جنیاں رہ فالہ ہندے نے واپس بھی جان دیں جن نے بندے یندھے نے بندے بھی واپس بڑے جان دیں کیونکہ نقصان نہیں ہوتا محنت ہوتратی ہے کیوں مشکاں نے مشکاں نے مشکاں شروع یوں دو پہاڑ درمیان کی بچہ انہوں پیاس ماں پانی لپ دی سی بچہ پیاسا سی ستہ چکنا تو بعد ایڑی تھلے اور پانی نکڑیا بچے بھی پیتا تھے ماں بھی پیتا میں کہا اللہ ذرا ازمانہ تھا صحیح سی نا نانا پانی دے دو اور فرمایا چپ گھر دو بی بی لے جا کر بچہ ایتھے کڑی امتحان پہ ہو ایتھے مشکا بھئی آن دیا صدقے حضرت عبرائیل نے بندے دی شکل چپڑ کے حضرت عبرائیم کوئی مال منگیا حضرت عبرائیم نے سارا مال دے شڑیا جبریلہ کیا ہون بندے دی شکل چپڑ ہون کوئی ہے ہی کوڑ فرمادن ہے میرے اللہ نے پکار میں تنہوڑ کچھ دیا کہنگا کی دے سکنے فرمادن لگیا سارا مال میں نے سوٹی دے تیرا سمجھ کے چارنگا میں تیرا چروہہ بن کے تیرا مالک سمجھ کے ساری زندگی تیرے ڈنگر نہ چاہ رہا تو میں خلیل نہیں اصلی حالتیں چاہ کر جبریلند نے سو بٹا سو نمبر لگ گیا جی میں مال لینڈ نہیں آیا مال کر لیا جو اہویں امتحان سی حضرت عبرائیم فرمادنے تو جاننا ہے نا کہ میں اندروں سارا مال دیتا ہے تیرا مال قبول کیوں نہیں کیتا فرمایا جا جا کے اپنا کمشاہوں گھر مشکاں پیاؤں دو مشکاں چاہ میں نے تم دیئے نقصان کیا بات ہے کیا بات بے خطر کود پڑا آدشے نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشاہ نبے مام ابھی خدا دی قسم چکھا جی دگے کوڑے پہ انج پخدے سان انج کوڑے پخدے ہوں تے انجا جن دے سرخ رنگ دے کوڑے انج پخدے سان کنیا تے سا آئی سی سا آجند یہ اٹھے چیٹے رنگ دی جدو ابراہیم دگے نے نیت نہ دگے نے جبرین مدد واسطے آئے فرمایا پچھے ہو جا میرا ہو دا معامل ہے جدو ابراہیم دگے نے سرخ رنگ دے پھول گلاب بڑھ گئے سا آڑے پھول موٹیاں بڑھ گئے جویں شبلن پہن دی پھولا تے انہا پھولا تی تھنڈا کہتے ابراہیم دوارے وویک کے فرمایا میں دے نیت نہ جان پیش کی تی ہے فرمایا کارجا آپ مشکا پہی ہوں گی یہ تھے بجیے جتے لوڑ پہی ہوتے آپ ہی بجے گی صدقے فریڈی سخت مشکا ہی پتر تے گھڑے تے چھوڑی رکھی نہیں بولو یا رکھی نہیں رکھی نہیں رکھی یہ تے پتر سی رکھی یہ تے پتر سی چلی یہ تے دھنبا سی اکھاں کھولی یہ تے پریشان ہو گیا فرمان لگے ایسی رات دا پروگرام پہ پیو پتر بنانے اوہ پھران تے تیار میں پھیران تے تیار اڑتا ہوتا مہتار کے اتھے رکھے ہیں ماں چھٹا ہون دیا نہ بیخ نبے تے نو میری نیت دا بھی یقین ہے اے دی نیت دا بھی شک کوئی نہیں تے رہے تے رہے تے رہے تے دلان تے قبض ہے تے رہے اندروں جان نے نسانو پیو پتران کہ وہ اس نیت نا پھرائیے تے میں نیت نا پھیریے فرمایا ہاں دس میں نوں تیری عزت جلال دا واسطہ ہی جتو پتر دی نیت چکم ہی کوئی نہیں میری نیت چکم ہی کوئی نہیں کیوں بچایا ہی فرمایا میں نے توں دی یہ مشکہیں چا نقصان نہیں ہوں دا کار لیا جا مشکہ پہ یہاں دیا وہ تھے کھلو کے پوچھے آنے اے مشکہ میرے کھڑوں کیوں کرندے ہو پھر فرمایا لوڑ پہنی ہے نا کدھرے آگاں بھی لگنیاں نے پانی بھی باندھوڑے نے پترانیاں گربانیاں بھی دیڑھنیاں پہنڈیاں کدھے کھڑوں وطرک نہ لے ہفل آخری ہم نے اس کام کو تیرے آخر والوں پہ چھوڑ دیا وہاں فدائے نہ ہو بے زبہ نظیم ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی میں بدل دیا فرمایا میں ہوں ہوں گا فرمایا لے ہوں ہوں گا ٹھے نو تیرے پتر نو تیرزہ ہو جانو اس میدان چلے آکے وہ کھا دیاں گا یہ تھے صرف مشکاں ہوئیانے نا مشکاں ہوئیانے جتے لوڑ پہی اوکے میں دیاں گیاں فرمایا ماں کوڑا لکا کے لے آن دائی نا وہ تھے ماں دروازے تھے گھڑی ہوئے کی ایدہ مو تھا نے کی تا ہی کہ دلے نظرہ نہ مل جان اوک پتر نو آکھے گا میرے آنو بے میرے کوئی پانچ منٹ باقی نے انہاں پنیاں منٹا چاپنی ڈیوٹی دے چھڑنا میں مشکاں ہوئیانا سن مشکاں نو پھر اسے خاندان نے پوریا کیتا ہے بولو کیتا نے او تھے او دے پتر نو پانی مل گیا جڑی ایتھے ایتھے چھوٹے پتر دی ماں سی او مرن تک چھولے دیا لکڑیاں ہاں اپنے سینہ مبارکنا لا کے رکھی ہیں ہاں جناب او تھے آگے لگی سی تفہلالہ پجا دیتی ایتھے لگی سی تتیاں آلی دیاں دھوڑ دھوڑ کے آن دیاں سر نہیں بجھ دی ایتھے پتر آیا ہے تشبیر نے کمیں چک کے کھڑے ہیں ہے نا ایک گل میں اجازت رہن لگا میں توڑی توجو کر لگی تو میں اللہ نڑگل کر لگا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندہ سر میں اپنے غم دشکائف اپنے رب نہ کر ساتھی زمانے نڑکو ہی گل نہیں اسی قرآن کھور کے انہ السجدان دی وجود کی چلہ نڑگل کر لگا آخری جملہ ہے مصاحب نہیں پڑھتا جملہ ہے آنسو آجا شاید آجا میرہ تو آگیا شاید آجا ایک اور آجا میں کہا یاد لا پریکٹس کرائی سی مشکہ کرائی سی میں کہو نا مشکہ ہے چھے جنگل بھی ایسی پہاڑ بھی ایسا پتھریلی زمین بھی ایسی پانی نہیں سی کدھ رہے نہیں سی پھر خالقہ آگا دی پریکٹس بھی کرائی پھر گلزار بناتی پھر پتر دی پریکٹس بھی کرائی ایک گل کرنا خالقہ ایک گل تے فرما ساریاں مشکہ بیچے پتران دی قربانی تے ایسی اے وڑا دی قربانی تے نبی دا پتر میدان چاہے نبی دی تھی تا کسے بازار جو نہیں گزری نبی دی نوازی تا کسے دربار تا کسی آئی خالقہ ایک ہی ہو یہ ہے فرمایا وعد گہنے مشکہ تو ہمیں وعد گہنے آگری جملے جدو شپیر ترل لگیا نا ہمشیر گوڑوں آہ حسین پہلا روئے نے پہلا حضرت زینب تو پہلا روئے نے آج ہوئے کے پہن دی آواز آئی میں سوئر دیا لاشاں پہ چکنیا میں نوں کدھرے کب رہا ہوئے کے فرمایا نہیں تو علی دی بیٹی ہے فرمایا میں تیری لاش ہوئے کھنڈا بھی حاؤس لا رکھنیا میں فیرہ دیا سارا تھا لے گھلو کے تو عیدہ خطبہ دے سکنیا ایک مہربانی کری میری ماں دیا پترہ میرے سامنے روندہ نہ نکلی آجڑا تیرا رون ہے نا میں نکھا لیا میں زینب پتر اور ٹوٹ گئی یا نائے جکھر یا رون دی بجاتا سو بجاتا سامن سر تو لے کے پیران تک ہم شیر نو بکھیا لے میں کیا نا پیران سر تو لے کے پیران تک ہم شیر نو بکھیا لے آج بے کے ایک جملہ کیا آج بے کے ایک واری حضرت تری روئے سن اکی رمضان تبی بھی پوچھے ایسی بابا تو موت تو نہیں ڈردہ رویا کیوں فرمائے دین دی ذمہ داری تو رویا دین دی ذمہ داری تو رویا غدیر اچھ میرے ذمہ پورا دین لگ گیا جنا مسجد دا ممبر دا مسلد دا سجد دا حیانے کی تا اے مسلمان کی ایسا دین نر کرنگے پی اوہ دی اے پٹی سی نا جڑی پت دی پترانے اوہ دی ایتھو چوم کہنا بی بی نیا کہا بابا جوہ رسالت تے توحید غدیر والے دین مطمئن ہوگے سن کہ اس تو بات دین نو کچھ نہ ہوگے گا میں تینوں تیری تیپ یا نیا مطمئن ہو کے دنیا چھڑ جنہوں تیرے پتر مک گیا میں با رہا ہائیا کہا دینا ایک ہائے ہو رہی دی اب آگرہ مجید بلکل ایس انداز لڑی آخری بیڑے زہرہ دلال رویا کی بلا باہر نہیں کناتے میں پڑھے اندر نہیں کناتے بی بی کھلوتے سن باہر نہیں کناتے تو مولا گیا نے تے پلٹ کے بی کھلوتی ہے آئی تے آنسو ڈنگے نے پہن نے اشارہ کیتا ہے بی بی ٹر کے حضرت شبیر تک آئیے آنجو بینکے فرما دیئے نا پیو موت تو ڈردہ نا میرے بیر بابا روئے سنو سگال تو تسی دسو تسی کیوں روئے ہو اے آخری جملہ جی آنج سر تو لے کے پہنن پیرہ تک بی کھلے برکے بیچے ناکی پہ آنا یار اے آخری وارے جی دو برکے بی کھلے پیر پہ آنا اے آخری وارے جی دو زہرہ دے لانے آباد رہو برکے بیچے بی کھلے کہ بنا سر تو لے کے نا پردہ دار دے سر تو لے کے پیرہ تک پہنڈو مکمل چادر بیچے بی کھلے تے بطول دا پتر فیر رو پہا تے زہرہ دی تیا کہ میر دستیں نہیں لندے کیوں فرمایا ہے میں دل چی خیال آیا ہے کدھی یہ ساری گل میرے قتل تھے موکے جاندی آہ تیرا قدم اس خیمے تو باہر نہ ہو دا آئیتھے بھی بی بی نے فرمایا کہ امہ دا جایا موت میں لوکے جا جدوں تک خیمے کھڑے رہے میں بطول رہا ہوں گی جدوں خیمے ساڑ کے دگ پہ میں علی بڑھ کے بار